اسلام علیکم ناظرین جلن ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نشا اپنے باپ کی موت کا پانہ بنا کر اہمر کے قریب ہونے کی پھر سے کوشش کر رہی ہے اور جان کر اس کے کپرو پر لپسٹک کے نشان چھوڑ دیتی ہے تاکہ اہمر اور اس کی بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو سکے ناظرین جلن ڈرامے کی اپیسوڈ 28 میں کیا ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ جاننے کیلئے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا ناظرین نشا اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے اپیسوڈ 28 میں نشا کا انجام دکھانے والے ہیں آج ہم آپ کو ساری سٹوری بتائیں گے نشا جیسی لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہے اپیسوڈ 28 کی پوری سٹوری آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نشا ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی پتہ نہیں ماں باپ کیسے اس طرح کی اولادوں کو برداشت کرتے ہیں ان کی دربیت میں کہیں کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے نشا کا انجام اس ڈرامے کی کہانی میں بہت برا ہوتے ہوئے دکھانا چاہیے تاکہ کوئی بھی نشا جیسی لڑکی کوئی بھی اسی حرکت کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نشا جب گھر واپس آ جاتی ہے تو اسفن سے پھر بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے اسفن نشا کے والد کی انتقال کی خبر سن کر نشا کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے تو نشا اسفن سے کہتی ہے مجھے سمجھانے کے بجائے آپ اپنے گربان میں جان کر دیکھیں آپ خود کیا ہو آپ کا خود کا کریکٹر خراب ہے کیونکہ آپ نے بھی اپنی سالی سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا یہ بات سن کر اسفن کہتا ہے یہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کیا تھا تمہیں خوش رکھنے کے لیے کیونکہ تم ایسا چاہتی تھی نشا اسفن سے کہتی ہے لیکن مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے طلاق چاہیے یہ سن کر اسفن کہتا ہے نہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ اس گھر سے باہر جانے دوں گا تم ساری زندگی ایک کمرے میں جلتی سرٹی مرتی رہو گی اسفن نشا کا ہاتھ کھیج کر کمرے میں لے جاتا ہے پیچھے سے اسفن کی بیان آ جاتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ ازاد ہونا چاہتی ہے تو اسے ازاد کر دو اسفن کی بیان کی وجہ سے نشا کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جاتا ہے وہ بھاگ کر اہمر کے پاس اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اہمر سے کہتی ہے اہمر میں آ گئی ہوں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں تو اہمر پلٹ کر کہتا ہے کہ تم پہلے بھی غلط تھی اور تم آج بھی غلط ہو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اسفن نشا کے جانے کے بعد کنزا سے کہتا ہے وہ اپنی سگی بہن کی نہ ہو سکی وہ میری کیا بنتی کنزا کہتی ہے یہ بات میں تمہیں پہلے دن سے بتا رہی تھی کہ اسے تم سے نہیں تمہارے گھر تمہارے سٹیٹس سے محبت تھی اس لیے تمہیں گھر سے نکالا تھا کہ تم خود الگ ہونے کے بعد سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے اگلے سین میں دونوں بہن بھائی مینو کی قبر پر جا کر پاتیا پڑتے ہیں ناظرین دوسری جانب نشا کا واپس اپنے گھر آنے کے بعد اس کی ماں کا غصے سے برا حال ہے وہ نشا سے کہتی ہیں تم یہاں کیا لینے آئی ہو وہ اسے دھکے دیتی ہیں کہ نکل جاؤ اس گھر سے لیکن نشا بھی ڈھیٹھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے اور مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا اس کی ماں احمر سے کہتی ہے اب پتہ نہیں کس کا گھر پر بات کرنے کے لیے یہ واپس آئی ہے دوسرے جانب احمر اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان فاصلہ ختم کر دیتا ہے احمر کی بیوی بہت خوش ہے اور کہتی ہے آپ کی محبت پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں ان دونوں کو خوش دیکھ کر نشا کا غصے سے برا حال ہے وہ احمر سے کہتی ہے کہ مت بھولو تمہاری بہن نے اس رشتے کو زبادستی تم پر مسلک کیا تھا احمر کی بہن نشا کو کہتی ہے تم کتنی بے غرط لگی ہو پہلے نشا کا گھر اجھاڑا تھا اور اب میرے بھائی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو تو نشا کہتی ہے کہ میرے جو جی میں آئے گا میں کروں گی احمر خصے سے کہتا ہے کہ بس اور پھر احمر کا نشا پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھ جاتا ہے جس کے بعد نشا اپنے کمرے میں اکیلی تنہا پڑی رو رہی ہے اور مینو کو یاد کر رہی ہے ایسے میں مینو کی روح نشا کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر نشا خوف زدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مینو تم واپس آ گئی ہو تم تو مر گئی تھی واپس کیسے آ گئی تو مینو نشا سے کہتی ہے میں تم سے بدلہ لینے آئی ہوں میں تمہیں جان سے مار دوں گی تمہیں برباد کر دوں گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ اس دنیا میں اب تمہارا کوئی بھی سارا نہیں ہے مینو کی روح بار بار نشا کے پاس آتی ہے اس کو پریشان کرتی ہے کرا دیتے ہیں ناظرین نشا جیسی لڑکی کا یہی حال ہوتا ہے یہی انجام ہوتا ہے اور نشا جیسی لڑکی کا جو انجام ہوا ہے اس سے ہمارے معاشرے میں جتنی بھی اس طرح کی عورتیں ہیں اس طرح کی لڑکیاں ہیں ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا ان کو بھی سبق حاصل ہوگا ناظرین آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا احساس نجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ہمارا آج کی ریویو پسند آئے تو وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ